موسیقی میں نے دیفینڈ اس انداز سے نہیں کیا میں نے یہ کہا جو ان کو کنفرنٹ کرائے گئے یہ سوال پوچھا گیا یہ غیر آئینی غیر قانونی تھا غیر ضروری تھا وفاق کو موقف بیان کرنے دیتے اگر یہ اعتراض تھا تو اجمل میاں صاحب یہ ہمارے صاحب تھے تارک صاحب اس وقت اجمل میاں نے ریفیوز کر دیا اس بنچ کو ہیڈ کرنے پہ جو سجاد علی شاہ کے خلاف جو وہاں سے ارشاد حسن خان صاحب نے کوئٹا میں آرڈر کیا تھا اور جسٹس سید ازمان صدیق نے پشاور سے آرڈر کیا کہ ساری کورٹ فل کورٹ بیٹھے گی اس میں اجمل میاں صاحب نے کہا کہ چونکہ میں اس کا اینڈ ریزلٹ میں آئے بینفریشری اس کا میں ہو سکتا ہوں تو میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا اس لیے میں اس بنچ کو سربراہی نہیں کروں گا یہ میں نے سوال کیا کیا تھا میں آپ کو ایک منٹ بتا رہا ہوں اگر یہ اعتراض تھا تو یہ اس سیاق و سباق میں اعتراض کی آلیڈی گنجائج سپریم کورٹ کے اپنے ریکارڈ پر موجود تھی کہ ایک سابق چیف جسٹ اس نے بیٹھنے سے بینچ پر انکار کر دیا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اور اینڈ بینفریشری ہوگا ہے تو آپ نے لائر کو بریف کرنا تھا یہ تو اعتراض تھا اور کیا اعتراض تھا لیکن اسی پر پہلے یہ شروع ہو گیا کہ بتائیے یہ کس نے آپ کو کہا کیوں کہا وغیرہ وغیرہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا یہ میں نہیں آئیم ناوٹ جسٹیفائنگ نہیں تو یہ دیفینڈنگ ہیں تو پھر آج کے پرانے سے نکالا کیوں اگر اس کو ایک بھلے ریجیٹ کر دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ریجیٹ نہ کریں لیکن خدا رہا اس کو سنے تو صحیح آپ اگر اس طرح اس سے پوچھنے یہ قانون اجازت نہیں دیتا یہ سب میرے بھائی مان رہے ہیں کہ قانون صاحب آپ کے وکیر بھی تھے یا نہیں حرون صاحب نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھے سورس بتائیں میں نہیں بتاؤں گا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا نہیں میں تو ایک جنلسٹ کی اسیئیت سے ہمارا تو ایک ذابطہ ہے کہ سورس مت بتاؤ جیل چلے جو اچھا ہمارا بھی لیگل پریکٹیشنرز اور بار کانسلز ایکٹ میں یہی ہے آپ کے لائر ویک تھے یا نہیں آپ کے لائر ویک تھے یا نہیں جن کو اپنے چوز کیا ہے لیکن آپ کے پرائیم انسٹر تو کہہ رہے ہیں میں ایک چیز عرض کروں وکیل بھی نہیں تھا یہ سب جانتے ہیں وکیل اچھا ہے وہ سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ کا سینئر ایڈوکیٹ ہے ایسی بات نہیں ہے باہر کیا اس نے اگر یہ کہہ سکتا ہے اگر کیا پرائیم انسٹر نے کہہ دیا وہ غلطی کیا اگر میں کب کہہ رہے ہیں کہ مہاں ایک اگلی سین ہوا اگر اس کو پہلے ایف آئیے میں لائیں گے کیونکہ انویسٹیگیٹنگ ایک برانچ کا بندہ ہوگا تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیشن میں لگا سکتے ہیں ڈیو پروسس آف لاؤ آرٹیکل ڈس دو میں ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیو پروسس آف لاؤ کے طرح چیف جیسٹس کو نہیں یہ معلوم تھا اب یہ مجھے نہیں پتا یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چیف جیسٹس آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پریولیج ہے وکیل سے پوچھنا ہے مجھے نہیں پتا میں تو ایک قانونی اور آئینی میں ایڈوائزر ابھی انہوں نے مجھ سے یہ ایڈوائز نہیں مانگی ہے نہ پوچھئے لیکن اگل مانگیں گے تو کیا عائد دیں گے میں یہ کہوں گا کہ آئین میں صرف آپ کا اختیار ہے اگر آپ اس کو ریموف کر کے ایف آئی اے میں بھیجتے ہو اور پھر اس کو آپ کرتے ہو اس کا مطلب آپ اختیار ہے اس میں اداحہ سے انتفیر نہیں کر سکتی اس کا جواب میں دوں ویسے کیونکہ میں کورٹ میں موجود تھا دیکھیں گزاریشی ہے کہ ان کو اپنے لیگل ٹیم کو سیٹ کرنا چاہیے جب یہ سوال وہاں پر آیا آپ کیوں نہیں ہو جاتے نہیں نہیں دیکھو میں چھوٹا آدمی مجھے وہی پر رنے دے گزاریشی ہے جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے کہا جی اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو رہی اگر کورٹ کے سامنے ایک کیس آئے تو جیس صاحبان اس حد تک تو یہ بات کر سکتے ہیں اس پر آپ یقین کریں میری بات کو کہ نیب کے وکیل نے خود کہا کہ یہ این آروں میں ایک ایسی پرویجن ہے جس میں اسسٹنس کے لیے کوئی اور آدمی بھی لائے جا سکتا ہے یہ راستہ تو نیب والوں نے خود بتایا تاریخ خوصہ اور نو خوصہ وہ تو بات کی بات ہے اور پھر دیکھیں جب تاریخ خوصہ صاحب تشریف دیکھیں راستہ یہ خود بتاتے ہیں یہ جس وقت راستہ بتا رہے ہوتے ہیں جو ریلیونٹ موقع پر دیکھیں وہ جو چیز جو نے وقت پر یاد نہ آئے وکیل کو تو وہ پھر بات کی بات ہے لیکن دیکھیں تاریخ خوصہ صاحب اتنے سیدھے سادمی تھے وہ قانون سمجھ جاتے جس وقت ان کو کوٹ میں بھلایا گیا وہ تشریف لائے انہوں نے دو باتیں کی اور بڑی کام کی باتیں انہوں نے کہا جناب آپ کا حکم ہے ایپ ایس کوٹ کا میرے پاس کوئی آپشن نہیں لیکن سائیملٹینیسلی بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا جی سائیملٹینیسلی آئیم آلسو سرونٹ آف دا سٹیٹ تو انہوں نے مطلب دیکھیں جی انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی تو گزارش ہے اور اس کے بعد انہوں نے نیب کے چیرمن آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ان کو لے لیں گے اور پھر اس کے لیے ہم پروسس کریں گے گزارش ہے ضرور اتراز کرے یہ 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 حارون رشید صاحب یہ کنفیوزن مہا کنفیوزن ہے ایک چیز پہ کبھی کوئی پوزیشن کبھی دوسری اگر نہیں لینا تو یہ کلیرلی کہہ دیں نہیں لینا دیکھیں جی قانون نہیں میں تو قانون نہیں ہوں چونکہ اس لیے میں اس پر رائے نہیں دیتا لیکن یہ ساری گفتگو سے کیا چیز واضح ہے نیب کا آدمی سیجیسٹ کر رہا ہے چیئرمن اگری کر رہا ہے اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ تارکھوزر صاحب کیا کریں گے انویسٹیگیشن کریں گے ایک ان کی شورت کیا ہے کہ ماندار افسر کی شورت ہے اگر دال میں کالا نہیں ہے تو انہیں ڈر کس بات کریں ان کے بھائی بینچ پہ تو ہیں نا ویسے ساکے بھائی ہیں نہیں بٹی ماندار وہ ہے گزارے یہ ہے کہ ایک آفسر جو اتنا سلیکے کا آدمی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب والا آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر دیو پروسس اف لا مجھے یہ کام دیا جائے یہ دھنگ کا آدمی ہے یہ درتے کس بات سے ہیں کہیں دال میں کالا ہے نا یہ ہمیشہ کو بچانے چاہتے ہیں نا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہمیشہ تو پھر ایک جو جینورن آفسر ہے اسے تحقیق کرانے میں آپ کو پرابلم کیا درپیش ہے کانون اگر آج ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا کہ سیکٹری کو آپ نے انویسٹیگیٹ کام ہسٹری میں نے اس سے پہلے اور بھی بہت سی چیز ہسٹری میں تو کبھی اداد عدلیت ہی نہیں اداد میریت تھا ہی نہیں جس کے ساتھ آپ امامت ہی نہیں کام کرتے وہ تو کبھی تھا ہی نہیں اس میں تو وہ فرماتی تھی محترمہ بینظیر بٹو کہ میرا جی چاہتا ہے جانگیر بدر کو چیف جسس لگا دوں یہ تو اس ملک کی تاریخ ہے خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں شہید بینظیر تک ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر اس تک کیوں نہ پہنچیں کہ یہ ملک کی تاریخ نہیں ہے یہ بالکل آف دی کچھا یہ بلکل آف دی کچھا ہم نے کئی مدامین لکھے اچھا تو پالیسی تو نہیں بنی آج یہ مروف یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے کورٹ میں پرفارم کر رہی ہے یہ کنفیون